موسیقی موسیقی ناظرین ہزاروں مربع میل پر پھیلے سہرائے چولستان کی سرحد مشرقی سمت میں زلہ بہاولپور کی تحصیل یا زمان تو جنوبی سمت میں ہندوستان جبکہ مغربی سمت میں سندھ کے سہرائے تھر سے جائے ملتی ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وسیع و عریض ریگستان میں بسنے والے نفوس کی تعداد لاکھوں میں ہے جو مسلم اور غیر مسلم اقوام پر مشتمل ہیں اور صدیوں کی تہذیب کے امین ہیں زیادہ تر چولستانیوں کا پیشہ مویشی پالنا ہے پانی کی قلت اور عدم دستیابی یہاں کا بنیادی اور ایک بڑا مسئلہ ہے خوشک سالی کے دنوں میں مال مویشی تو ایک طرف خود چولستانی لوگوں کی زندگیاں بھی مشکل ہو کر رہ جاتی ہیں سہرائے چولستان کو عباد اور سرسبز کرنے کے لیے ہماری حکومتیں کبھی سنجیدہ اقدامات اٹھاتی دکھائی نہیں دیں ایک آدھ بار چولستانی زمینیں عباد کرنے کے منصوبے بنے بھی تو ناکس منصوبہ بندی اور عدم دلچسپی کے باعث ناکامی سے دوچار ہوئے ناظرین ایک ڈیڑھ اشرہ پہلے پنجاب حکومت نے ایسی ہی ایک سکیم کے تحت ایگری گریجویٹس کو چولستان میں ساڑھے بارہ اکڑ فی کس کے حساب سے غیر آباد زمینیں الارکین تھیں مگر نامسائد حالات، حکومت کی سخت شرائط اور کئی دوسری پیچنیوں کے باعث اس منصوبہ کے خاطر خواہ نتائج برامد نہ ہو سکے زمین حاصل کرنے والے گریجویٹس میں سے اکثر ہمت ہار گئے تو کچھ نے ان زمینوں کو کنٹرول شیڈ اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ناظرین کہتے ہیں کہ لگن سچی، ارادہ مضبوط اور جذبہ جنو ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی ایک ایگری گریجویٹ، ترقی پسند کاشتکار اور کامیاب بزنس مین سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے حکومت سے ملنے والی بنجر، غیر آباد، ریگستانی زمین کو چند سال کی محنت سے گلستان بنا ڈالا چولستان میں ان کی ذریعہ راضی پر آج آپ کو مچھلیوں سے بھرے فش فارم ملیں گے تو فروڈ چاڑ کے سبی پھلوں والے پودے اور درخت بھی دکھائی دیں گے یہ چمتکار انہوں نے کیسے کیا انہی کی زبانیں سنتے ہیں مہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے آئیس ٹوڈیو کے لیے وقت دیا اور آپ سے کچھ گف شپ کرنے کا میں آج موقع ملا تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ بیسیکلی آپ اور آپ کی فیملی کا تعلق رہیم ارخان سے یہ ہے یا آپ بھی بہت ساری دوسری فیملیوں کی طرح مائیگریٹ کر کے یہاں رہیم ارخان آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ارخان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور رہ گیا جو آپ کا سوال ہے تو ہمارا آبائی علاقہ تو ہے جی ٹوبر ٹیک سے ٹھیک ہے تو میرے والد صاحب جعب کے سلسلے میں لیور برادر میں ان کی جعب ہوئی تھی ٹھیک ہے تو تب سے ہی ہم یہاں پہ رہیم ارخان میں شفٹ ہوئے انیس سو پینسٹک کے قریب یہاں پہ مائیگریشن ہوئی تھی ٹھیک ہے تو پھر یہی کے ہو کے رہ گئے ٹھیک ہے اب یہ میرا علاقہ یہی ہے سمجھ ٹھیک ہے تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں کس سکول سے میری تعلیم جو ہے وہ پائلٹ سکول سے ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد فاجہ فرید کالی سے میں نے افیسی کی ہوئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میڈیکل کا میرے نام بننے کی وجہ سے ٹھیک ہے میری فرسٹ پرائیٹی تو وہ ہی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر میں ذریعی یونیورسٹی فیصل عباد سے فارول تحصیل ہوں ٹھیک ہے میری بی ایسی آنرز ایگری کلچر ہے جی ٹھیک ہے جو نارمل جو ہے ڈسپلنز ان میں ایم ایسی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد مجھے ایک کریس تھا پرائیوٹ جاب کا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی سہولتیں گورنمنٹ جاب کی نسبت زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی ٹھیک ہے تو پھر میں نے اپنی بی ایسی تک ہی ایجوگیشن کمپلیٹ کر کے تو مجھے پھر موقع ملا سائن ام ایڈے کا امریکن کم فرم تھی ملٹی نیشنل جو شیل کے نام سے بھی پہلے کام کرتی رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ایزے ٹیکنیکل سیلز افیسر سادکاباد میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے جہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو یہ پھر ملازمت کا سلسلہ کتنے سال پر محیط ہے یہ جی میں نے نائنٹی سکس میں اس انڈسٹری کو جائن کیا تھا پیسٹی سیڈ کو تو اس کے بعد پھر میں نے ٹو تھوزنڈ تک جو ہے نا جی وہ کیا ہے جاب کی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا کچھ سینئرز کے ساتھ مل کے پھر ہم نے اپنا بزنس ٹھیک ہے سٹارٹ کیا ہے اگراس انٹرنیشنل کے نام سے اس کی بنیاد آپ نے کس سال میں رکھی اگراس انٹرنیشنل ہم نے سال دوہزار کے انڈ پیس کا آغاز کیا تھا جی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے بنیادی پیرامیٹرز یہی رکھے تھے کہ زمیداروں کی فیلڈ تک رہنمائی کرتے ہوئے ان کی پیداوار کو ٹارگٹ کر کے اپنی سیل کرنا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی کچھی ورث بنتی ہے کریڈیبیلٹی بنتی ہے اگر آپ نے ایک زمیدار کو اچھا رزڑ دیا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے اگلا چینل دروازہ کھولنے میں موثر ثابت ہوتا ہے تو وہ کریڈیبیلٹی الحمدللہ ہمارے ادارے نے آج تک ویسے ہی قیم رکھی ہوئی آپ اپنی ذرا کمپنی کے نیٹورک کے حوارے میں بتائیں کہ کہاں تک آپ کی ایکسس ہے کہاں تک آپ کی مارکیٹ ہے یہ نا جی اپنا ہم نے زیادہ تر فوکس کیا ہوا ہے جو کیش کے ایریاز ہیں نا پنجاب میں کر رہے ہیں مین بزنس ٹھیک ہے کمپنی کا نیٹورک تقریبا اور کچھ فارمر لیول پہ سندھ میں بھی ہے مارکیٹ میں نہیں جاتے فارمر لیول پہ کرتے ہیں اور تقریبا ہمارے پاس اس ٹائم چوبیس یا پچیس کے قریب ٹیرٹریز ہیں فور ویل پہ پنجاب کے سبیلے کے چوبیس یا پچیس ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ کیش کا ٹرینڈ ذرا بہتر ہے اور اس میں زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں امپورٹڈ پروڈکٹ کو اور دوسرے نمبر پہ ریزلٹ اورینٹڈ پروڈکٹ پہ ہماری کمپنی کا فوکس ہوتا رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کی کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ذمیدار کے اوپر اس کا خرچہ کم سے کم آئے اور اس کو ریزلٹ جو ہے وہ بہتر ملے اور اس کی قراب جو ہے وہ بھی اس کے لیے آمدن کا ایک اچھا باعث بنے اس کے اوپر کوئی سٹریس نہ آئے اچھے پروڈکٹ کے ساتھ ریزلٹ اورینٹڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایسے پروڈکٹ کے اوپر اپنی انرجی توانائیاں توانائیاں ضائع نہیں کی کہ جس میں صرف ہماری پاکٹ میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ڈیزرٹ میں اور ایک بیعبان علاقے میں جا کے زمین آپ نے ذری زمین خرید دی اور اس کو پھر آپ نے وہاں پہ کام کیا یہ آپ کو خیال کیسے ہے وہاں جانے کا یہ بھی اب سیدھی بات تو یہ ہے کہ جی یہ سمجھ لیں ایک قسم کا ہمیں وہ اگری گریجوئیٹ ہونے کے حوالے سے اچھا جب یہ وزیراعلا یہ مجھے اسی وقت کی آوائڈڈ ہے اور اس کو میں نے ایک دن بھی آنا ٹینڈڈ نہیں چھوڑا ٹھیک کسی لینڈ ہے وہاں آپ کے پاس میرے پاس پچی سے اکڑا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس پہ شوق سے کام کر رہا ہوں اس کی ڈیویلمنٹ کر رہا ہوں مشکلات آئی ہوں گی آپ کو بہت آتی ہے آباد کرنے میں آجی بلکل لیکن یہ ہے کہ دیکھیں مشکل کے بعد یہ سانی ہے بلکل اور اب میں جب پہلے دن کا ذہن میں لے کے آتا ہوں جو مجودہ اس کی صورتی حالا تو میرا دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو مجھے وہ ویسے بھی جگہ آئی تینک کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی جگہ ہیں ان سے سب سے زیادہ عزیز ہے اچھے مجھے نیو بھئی یاد پڑھوا ہے کہ گورنمنٹ ایک ذریق ریجویٹس کو یہ ساڑھے بارہ اکڑ کے ساتھ سے میرے خیال میں اس وقت ایک سکیم کے تحت یہ زمینیاں لڑکیں تھیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس میں ہم نے فیلیر ہی دیکھا زمینیں اس طرح سے پھر آباد نہ ہو سکیں تو اس کی کیا ریزن ہے گورنمنٹ نے آباد میں ان کو فیسلیٹ نہیں کیا ان کو سپروائز نہیں کیا لوگ پھر اس سے جو ہمارے تعلیم میں افتر لوگ تھے وہ اس کو ایک اپرچونٹی کو اویل کرنے میں وہ ناکام رہے اس میں یہ ہے نا جی کہ جس پروٹوکول کے تحت یہ الارٹمنٹ ہوئی تھی ابھی بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پروٹوکول جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور اس میں انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے اس پروٹوکول کی دھجینوں اڑائیں گئیں ٹھیک ٹیکنیکل لوگوں کے پاس اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں تو کچھ زمینیں ایسی دے دی ہیں جو اس میں یہ تھا کہ اگر زمین غیر آباد بھی ہے لیکن ایسے ایریے میں الارٹ کی جائے جہاں پہ کم از کم نہری پانی نہیں ہے تو انڈرگراؤنڈ پانی میٹھا ہو ٹھیک ہے اور مزیداری کی بات جو جو اس میں پروٹوکول میں چیزیں لکھی ہوئی تھی سب اس کے اُلٹ کی جائے کہ فام آئے اس پہ میں نے یہ دیکھا کہ ماشاء اللہ آپ نے وہاں پہ ڈرپ ایریگیشن سسٹم کے تحت پانی کی اس کمی کو کلوز پہ پورا کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور جہاں جہاں ہمارے ذریعی علاقوں میں پانی کی بہت قلت ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے پانی تو وہاں کے جو لوگ ہیں کسان ہیں وہ اس سسٹم سے کس طرح استفادہ ہوگر سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں ایک اچھی کی ہے گورنمنٹ نے کہ ہر ڈسٹرک کو ایکڑے الوکیٹ کر دیں ہیں ان پہ کوئی بھی زمیدہ لگانا چاہتا ہے پرائیٹی پہ جو پہلے آئے پہلے پائے چاہے وہ پچی سے اکڑ پہ لگوا성이 گروہ ہے پچاس پہ لگوا لیں یہ ایک فسلٹی مجھو رہی ہے فسٹی پرسنٹ سبسٹی ٹا لونن prophecies کر رہی ہے ہاں جی لوننگ کر رہی ہے اس میں آدھا گورنمنٹ آف منجاب دے رہی ہے آدھا جو ہے وہ فارمر پھر خودپے کرتا ہے ایک ایجنسی دپڑ کر دی جاتی ہے جو ہے کہ آپ سسٹم انسٹال کر دیتی ہے آپ آدھے پیسے دیں آدھے گورنمنٹ چک fezم باقی اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ اس میں تیس سے لے کے ستر پرسنٹ تک پانی کی بچت ہوتی ہے دیپنڈنگ اپان کہ آپ لگا کیا رہے ہیں باغ لگائیں گے تو شاید ستر پرسنٹ بھی ہو جائے اور دوسرا اس میں آپ کم وسائل کے ساتھ جیسے فٹلائزر بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھوڑے نیوٹرینٹ کے ساتھ زیادہ رزرٹ لے لیتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا میں اس طرح کی ایریاز کو عباد کرنے کا یہ بہت سب سے بیسٹ ٹول ہے ساتھ ہی آپ نے ڈیزرٹ کے اندر فیش فارم بنایا ماشاءاللہ اور بڑا وسیع اور کشادہ ہے تو وہاں کس قسم کی آپ مچھلیاں جو ہیں وہ تیار کرنے اور اس کو کیسے منیج کرنے آپ اس میں جو بنیادی ہے نا جی آپ کو ایک دفعہ تکلیف کرنی پڑتی ہے ریرنگ میں سب مچھلیاں نہیں پالی جا سکتی گراس فیش ہے سلور فیش ہے اور تھیلا ہو گیا موری فیش مختلف اقسام ہیں اور آج کل جو ٹاپ کلاس جا رہی ہے وہ ہے تلاپیا فیش جس اچڑا مچھی بھی کرتے ہیں یہ آپ اس طرح ریر کر سکتے ہیں تو یہ آپ سمجھلیں کہ آپ نے اگر ایک وانٹر پاؤنڈ بنایا ہے ایک تو اس سے آپ کی پانی کی بچے تو بھی اگر آپ نے ڈریپ لگا لی آپ اس سے زیادہ ایریہ آپ ناکاشت کریں دوسرا آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس کو فیش فارمنگ کا وہاں پہ کیا فیدہ ہے کہ یہ جو کائی مختلف قسم کی پانی کے اندر گروہ کر جاتی ہے مچھلی وہ بھی کھاتی ہے وہ پھر آپ کے ڈریپ کو بلاگ نہیں ہونے دیتی تو یہ کرنا چاہیے اور اس میں بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے اور سب سے مہنگی فیش اب نارمل تلاپیا فیش ہے میں مشورہ دوں گا زمیداروں کو وہ کڑوے پانی میں بھی جتنا مرضی اس کے ٹی ڈی ایس ہے نا جی اس میں بھی جیسے وہ سیم نالے میں ہم جائے گے کڑوے پانی میں بھی تیار ہو جاتی بلکہ وہ ذائقے کے اعتبار سے بھی زیادہ تیسٹی ہے بہت زیادہ اور اس وقت سب سے مہنگی بکنے والی ہوئے سول فیش کے بعد اچھا نیر بھائی آپ ذرا میں اپنے معاملات بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ اپنے بزنس کو دے رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ ماشاءاللہ آپ ایک گروہ بھی ہیں ترقیب سند کاشتکار بھی ہیں تو کاروبار کے ساتھ آپ وہاں اپنی سپرویجن اور وہاں آپ اپنی فصلوں کی اور دمینوں کی دیکھوال کیسے کر رہے ہیں تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں آپ بس مینج دیکھیں جی اگر بندے کا پیشن ہونا تو چیزیں تابعی مینج ہوتی ہیں تو میں شوق سے کرتا ہوں اپنے بزنس کو بھی ٹائم شوق سے دیتا ہوں اپنی فارمنگ کو بھی شوق سے دیتا ہوں بلکہ میں جب تھوڑا سا ہیکٹیک ہو جاتا ہوں تو پھر میں تھوڑی سی توڑی جو اپنی فارمنگ پہ زیادہ بڑھا دیتا ہوں تو الحمدللہ بڑے ایزی طریقے سے ساری چیزیں مینج بھی ہو رہی ہیں موٹیویٹڈ انداز سے تو باقی جو فارمر لیول پہ بھی میں جاتا ہوں جو لارج گروہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر میں سمجھ لیں کہ 30% ٹائم میرا ان پہ لگتا ہے ورکنگ آرز کے طرح اور آفیس میں میں تقریباً گیارہ بھائی سے لے کے پانچ بھائی تک وہاں پہ بھی ٹائم دیتا ہوں اگر کوئی زیادہ کام ہوتا پہ رکنا بھی پڑتا ہے تو اچھا مینج ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا نیجر صاحب آپ اس سال پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن کے فینانس سیکٹری منتقل ہوئے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کا ٹینور کتنا ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کی ایسوسیشن ہے یہ کب وجود میں آئی اس کے گولز کیا ہیں اور ان گولز کو اچھیو کرنے میں آپ کی ایسوسیشن کس حد تک کامیاب ہے یہ میں جی فینانس سیکٹری بناؤں اس سالہ الحمدللہ یہ ہماری نیشنل لیول کی ایسوسیشن اور یہ اس کا وجود جو ہے نا جی یہ انیس سو چورانوے میں یہ وجود میں آئی تھی تو جو ابھی سینیٹر ہیں اجاز صاحب وہ اس کے بانی چودری جار صاحب ہاں جی چودری جار صاحب تو وہ بانی پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے پاؤنڈر پریزیڈنٹ تو اس میں جو آپ نے اس کے اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ گورنمنٹ سیکٹر سے نکل کے یہ والا بزنس انہی سالوں کے اردگرد پرائیویٹ سیکٹر کو سپرد کیا گیا تو اس میں پھر ان کے آپس کے ربط کو بحال کرنا ان کے لیے کچھ نہ کچھ لیجسلیشن کرنا ٹھیک اور گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا اچھے پروڈکٹ کی ایڈیشن کرنا ٹھیک اور ذمہ دار کی رہنمائی کرنا اس کے میجر ابجیکٹیو ہے اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت میں ان سب کاموں کو کر کے اپنا حصہ ڈالنا ٹھیک تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ اس انڈسٹری نے اتنا گروہ کیا ہے اور اتنے سارے معاملات کو ساتھ لے کے چلی ہے کہ سوائے کارٹن کے ٹھیک ہے یہ بھی ایک دور تھا کہ کارٹن میں بہت بہتری آئی ہر فصل کی پیداوار میں ٹھیک ہے بہتری آئی ہے اور اس میں ذمہ دار کا ویرنیس لیول بڑھا ہے اور کارٹن میں تھوڑی سی میوسی ہے لیکن انشاءاللہ اس میں بھی اب کام ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور انشاءاللہ یہ موٹیویشنل کراپ دوبارہ سے بن جائے گی انشاءاللہ ذمہ دار کا اس کا رچان بنے گا اور ہم اس میں کافی حد تک یہ اسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کافی ہم نے ابجیکٹیو حاصل کی ہیں الحمدللہ اور اس کو آگے بھی کنٹینو کریں گے انشاءاللہ اچھا نجیر صاحب پیسی سائیڈ ایک بڑا بزنس سیکٹر ہے ہمارا تو آپ اسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے اور حکومتی اداروں سے آپ کے بزنس ریلیٹڈ لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اور آپ کی اسوسیشن کی اس وقت حکومت سے ڈیمانڈز اور مطالبات کیا ہیں اور ان مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے اس میں نا جی مسائل یہی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا جی چیزیں بہتری کی بجائے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جیسے کارٹن کے حوالے سے ہے کوئی تھوڑی سی گڑڑ ہو رہی ہے دیکھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بشمول پی سی پی اے اور گورمنٹ کے جتنے بھی اداریں ہیں ان کو مل بیٹھ کے کوئی لاحمل بنانا چاہیے خاص کر جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آتھ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے تو اسی طرح ہی کپاس بھی پاکستان کی ذرہ مبادلہ کی ریڈ کی ہڈی ہے کپاس جتنی دیر تک نہیں ہوگی ہم اتنی دیر تک اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو بہتر جننگ انڈسٹری ہے ٹیکسٹال انڈسٹری ہے وہ سب اس سے جھڑے ہونے ہیں پیسہ ویسے بھی یہی قراب لے کے آتی ہے چینی نے پیسہ نہیں لا کے دیں آپ صحیح جو ذرہ مبادلہ کے اثر زخائر ہیں وہ اسی کارٹن نہیں پورے کرنے ہیں یہاں پہ مل بیٹھ کے کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سافٹ امیج کو گورنمنٹ کو اپریسیشن کے ساتھ کمونیٹی کے اندر متعرف کرانا چاہیے اس کی وجہ کہ یہ آپ سن کے حران رہ جائیں گے کہ پیسٹی سائیڈ واحد انڈسٹری ہے جس کی سب سٹنڈر اور اڈلٹریٹر ریشو نیشنل لیول پہ بات کرنے لگا لیس دن تھری پرسنٹ ہے اب اس سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے اور جبکہ ریسپونس معاشرے میں یا اوورال مارکیٹ میں اس کے رورس سمجھا جا رہا ہے غیر میری پروڈکٹس کی وجہ سے کاشت کرنوں کا بساؤ کا نقصان ہو جاتا ہے اس پہ ہم نے بہت ایک واویلہ پھر سنا ہے کہ آپ کی کمپنیاں پھر اس کو پرسو نہیں کرتی اس کو پھر ابلائج نہیں کرتی ہیں تو اس حوالے سے کیا کوئی قانون سازی میں کمی ہے یا آپ کا کوئی کیا اس کی ریزن کیا ہے اس کی نا جی غیر میری والی بات جو تو لوگ اپنے پراپر سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ویڈی لیسنس آف تی گورنمنٹ وہاں پہ یہ لیکے جی یا غیر میری والی بات آپ بالکل بول جائیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ٹھیک ہے کہ ہر طرف سے سیمپل رینڈم لی ڈراؤ ہو رہے ہیں میکمہ بڑی سختی کرتا ہے ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ڈوٹی ہے سیمپلنگ ان کو کرنی چاہیے تاکہ ایک میاری پروڈکٹ ہی مارکل لیکن پھر بھی جیسے ڈیلر ہیں پہلے ہوتا تھا کریانے والا بھی کام کرتا تھا ٹھیک اب اگر اس نے پیسٹی سائیڈ کا کام کرنا ہے نا جی تو اس کو گورنمنٹ سے ڈیلر کو بھی لیسنس لینا پڑتا ہے اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو باقی غیرمیاری والی بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیرمیاری ہی نا کچھ ہمارے اسے مجھلے میڈیا میں بھی یا اردگرد کے محول میں کوئی بھی چیز سامنے ایسے آتی ہے نا اس کو جسٹیفائی کیے بغیر پرسو کیے بغیر پروپیگنڈا ہاں جاں جاں فوری طور پر ایک نا جی یک دم ایک کوئی ایشو کریئیٹ کر دیا جاتا ہے خاص کر پیسٹی سیڈ والوں جی دوئیاں دو نمبر تھی وہ گدام سیل کر دیئے گئے فلان کر دیئے گئے دوبارہ اس خبر کا وجود بھی نہیں رہتا اس کی وجہ کہ جب وہ سیمپلنگ ہوتی ہے آخرے کار آپ کے پاس ٹول ہے گورنمنٹ کے پاس کہ جہاں پہ کوئی کمپلینٹ آئی ہے اس کو وہ سیمپل کرتے ہیں سیمپل فیٹ آتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر وہ آٹومیٹکلی اس میں جو سب سے بڑا ہمیں ایشو آ رہا ہے اس انڈسٹری میں کہ یہ میں معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا کوئی اس کو محسوس نہ کرے جو کوئی سن رہا ہو کہ جتنے بھی اس میں ڈیل کرنے والے لوگ ہیں سپیشلی فارمر کے جو لے مین ہیں جنہوں نے سپریہ کرنا ہے یا اس کے جو منشی صحبان ہیں مینجر صحبان ہیں یا ڈیلر صحبان ہیں تو وہ پروڈٹ کی ہینڈلنگ میں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں لیبل لگا ہوتا ہے جب بوتل کھلی ہے آپ پر ٹریننگ نہیں ہوتی ایڈوکیشن نہیں ہوتی اویرنس نہیں ہوتی ان کو ہم دیتے ہیں ہم سیف یوز آف پیسٹی سیڈ کے اوپر پتہ نہیں کتنے کی سیمینار ہو چکی ہیں سیف یوز ٹھیک تو وہ ان چیزوں کو جب وہ اب مزیداری کی مزاگ والی بات ہی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اتنا بھی لیٹریسی کا لیبل لو ہے لے مین تک پہنچے پہنچے جہاں پہ یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی پیسٹی سائیڈ سپری ہو رہی ہیں اس کو ڈیل کرنے والا انگوٹھا جاپ ہے اس نے بوتلوں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک نمبر دو نمبر اس کو یہ نہیں پتا پڑ بھی نہیں پاتا پڑ بھی نہیں پاتا یہ تھوڑی سی ہماری کیونکہ یہ دیکھیں کراپ کوئی بھی نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ میرا بزنس خراب ہو یا میں چاہوں گا کہ میرے زمیدار نے اتنی میر بانی کی ہے کہ اس نے میرا پروڈکٹ خریدا ہے تو وہ میرا دوبارہ نام لینے کے لیے تیار نہ ہو یا اس کا کہیں نقصان ہو جائے یا زمیدار خود بھی نہیں چاہے گا لیکن یہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اگر ہم اس کو اوورال سم اپ کریں تو جب ہم اس کمپلینڈ کو فالو کرتے ہیں اس میں محکمہ بھی شامل ہوتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی شامل ہوتے ہیں کمپنی بزاتے خود دنوال ہوتی ہے تو یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ کہیں نہ کہیں میسے ہینڈلنگ کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا اسی سے منصلے کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے یہ بھی میں معذرت کے ساتھ بات کرنے لئے کہ جہاں پہ دوائی بیچنا ہیرون بیچنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے ہمارے اوپر اتنے رولز اور لاز بنا دیئے ہیں چیکس بنا دیئے ہیں جس پہ ہم ہیپی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یار اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہونے کے بعد کیا ہمارا دارہ پاکستان کی ایکانومی میں کوئی ایڈیشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی خوش ہیں کہ چلیں جی سختی ہو رہی ہے اچھے کام کے لئے سختی ہے پھر اس کی اپنی سیشن تو ہوتی ہے فش فام بنایا ہو گا ہے وہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بیڑیں پالی ہوئی ہیں مرگیں پالی ہوئی ہیں اور یہ شوق آپ کی گھر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ اس کو کیسے منیج کر لیتے ہیں بس یہ آگے شام کو یا صبح جاتے وقت تھوڑا ان کو دیکھتا ہوں بہت اچھا چاہو کہ جی دیسی آنڈے بھی کھان دیں اور گوشت بھی جو نا جو عذاب ہی ہوتا ہے ہاں ادھر سے بات بات دوستوں کو بجواتے ہیں اور دوست بات شو ان کے لئے حاضر ہے ایرخان صاحب آپ چاہوڑ پر آگئی ہے چاہوڑ ردیس سب آپ ماشاءاللہ رحمیہ خان چیمبر جو ہے آپ اس کا بھی ایک حصہ ہیں اور کافی عرصے سے آپ اس کے ممبر ہیں تو تقریباً چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں رحمیہ خان میں چیمبر بنے کو اور اسٹیبلش ہوئے کو اور پر اپر ہر سال اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں نئی باڈیز بھی آ رہی ہیں تو آپ چیمبر کی ورکنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دس بارہ سال سے میں تو جی جو جب سے اس میں کوئی پولیٹیکسن وال ہوئی ہے نا تو جب سے میں نے جوائن کیا ہے یہ سیاستنسی وقصی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور معذرت کے ساتھ میں نے تو اس کا کوئی نا جی مصبت رول یا بھرپور رول جس کو کہہ سکتے ہیں وہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آیا لوگوں کے تاجروں کے مسائل کو یہاں پہ کوئی شازو ناظر ہی ہے پرارٹی نہیں رہی کبھی پرارٹی کبھی نہیں رہی یا کبھی کوئی اڈریس کیا گیا ہو ہاں پولیٹیکس بڑی بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ جوائے کی جاتی ہے تو جس سے میں سمیتا ہوں کہ اس کی افادیت جو ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے تو اس کو جتنا یہ رچ ڈسٹرک ہے جتنا یہاں پہ بزنس ہے اگر چیمبر اپنا صحیح رول ادا کرے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے بے روزگاری کا نام نشان نہیں رہنا چاہیے تو لیکن یہ اس میں بہت ساری ہے کہ کوئی چیمبر اپنی طرف سے سارے بزنس مین مل کے کوئی اڈسٹری ایسی لگا دے یا کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دیں جہاں پہ بزنس مین کو سپورٹ کیا جائے نئی اڈسٹری لگے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پھر مطارف کروایا ہے کوئی اس قسم کی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہونا چاہیے جو انہداروں کا مین رول ہے کہ وہ اپنی پروڈیوز کو جو جتنے بھی ایٹم ہیں چاہے وہ اڈسٹری کے ہیں چاہے اگری گلچر کے ہیں تو ان کو ایکسپورٹ لیول پہ مطارف کرواے وہ کام یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے اور کبھی دیکھنے میں نہیں آیا رہیمیر خان میں جو انڈریشنل سٹیٹ ہے اس پروڈیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جتنی پرائیم لوکیشن پہ یہ ہے نا رہیمیر خان کے انڈریشنل سٹیٹ پورے پاکستان میں اس طرح کے لوکیشن مین کے ہلپی روڈ کے اوپر نہیں ہے تو باقی یہاں پہ جو بزنس کا ٹرینڈ ہے وہ بھی اس انڈریشنل سٹیٹ کو کامیابی کی وجہ ضرور بنے گا اور فیوچر میں تھوڑا سے زینی طور پر لوگوں کے زینوں میں ایک گیپ تھا جب یہ انڈریشنل سٹیٹ بنی ہے تو اس کی پرائیس باقی سب پاکستان کی انڈریشنل سٹیٹ سے زیادی تھی پلات کی پلات کی تو اس وجہ سے تین چار سال لوگ اسی کشم کشمے رہے کہ یہاں پہ جگہ لیں نہ لیں یا اس کے آلٹرنیٹ باہر لے لیں لیکن اب زینی طور پر لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا اور اس میں اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز کے لیے جگہ ایکوائر ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے والی ایکوپا ہی ہو گئی ہے انڈسٹری لگنا بھی شروع ہو گئی ہے کچھ نے کام بھی شروع کر دیا لیکن یہ انشاءاللہ انشاءاللہ رہنگیر خان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی بھی بنے گا اور یہ کامیابی سے بھی انشاءاللہ ہم کنار ہوگا اور یہاں میں خاص طور پر یہ لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ویڈیلیشن کا سسٹم بہت اچھا منیج کیا ہو گا ہے تو یہ اس بارے میں میں تھوڑا بتائیں کہ جو دوست اپنا ویئر ہوس بناتے ہیں جہاں پہ خاص طور پر آپ کا تو پیسنی سائٹ کا بڑا ایک سنسٹیو آئٹم ہوتے ہیں یہ تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے انوارمنٹ کے حوالے سے کیا احتیاطی تغبیر آپ لوگ اختیار کرتے ہیں یہ دراصل اللہ جی آپ نے جیسے آپ کو بنیادی تو پتا ہے یہ کافی سنسٹیو ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے حساب سے سٹورج کے حوالے سے کافی سنسٹیو یہ پروڈکٹ ہیں تو ان کو جتنا آپ اچھے طریقے سے سٹورج کریں گے اتنا ان کی شیلف لائف میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ریزلٹ میں کوئی کمی نہیں آتی تو اس میں ہمارے ویسے دوستوں کو یہ میں مشورہ دوں گا جو بھی پیسٹی سائٹ کا کام کرتے ہیں چاہے ڈیلر ہیں چاہے فارمر چاہے دوسری کام پر کہ اس کو پروپرلی وینٹیلیٹڈ ہونا چاہیے اس میں زائلین استعمال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی فلیمیبل ہے تو اس کو بھی آوائیڈ کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے سٹور کے اندر آپ کو کوئی بھی الیکٹرسٹی کا کنیکشن نظر نہیں آئے گا اور ہماری پانچ بجے تک ورکنگ ہوتی ہے اگر ہم چھ بجے تک بھی بیٹھے ہیں تو یہ جو نیچرل لائٹ ہے یہ ہمارے اس محول کے اندر کام کرنے میں ہمارے لیے بہت سفیشنٹ ہے موسیقی موسیقی چنیجر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسیسیشن اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کی جتنی پیسیسیڈ کمپنی ہیں ان کا ماشاءاللہ قومی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ہے روزگار کے حوالے سے فارمرز کے سپورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا کنٹیبیشن ہے لیکن دوسری طرف کیا آپ کو حکومت سے بھی کوئی شکایات ہیں کیا آپ ایک ایسی مسائل ہیں جو آپ اپنے ایسیسیشن کے اوپریٹ فارم سے حکومت کی توجہ اس جانب آپ موضل کرانا چاہتے ہیں اس میں یہ انہی جو ہماری انڈسٹری ہے یہ جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے دوست چاہے نیشنل لیول پہ ہے چاہے پروینس لیول پہ تو یہ بھی ایک بگ فنانسر ہے جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے فارمر کو فانانس کر رہے ہیں تو اس کا اوورال امپیکٹ مطلب پاکستان کی اکانومی بھی ہے تو ہمیں میں میرا یہ مطالبہ ہے کہ اتنے بڑے بگ فنانسر ہونے کے باوجود ہمارے بزنس کو اس طرح کا تحفظ نہیں ہے جس طرح باقی لوگوں کا ہے تو میری پنجاب گورنمنٹ سے بھی ڈسٹرک گورنمنٹ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمارے بزنس کو بھی اسی لیول کا تحفظ فرام کیا جائے جیسے ایک اچھے کاروباری اداروں کو دیا جاتا ہے ان کو اسی طرح ہی فسیلیٹیٹ کیا جائے جس طرح باقی ان کو اسی طرح ہی افریشیڈ کیا جائے ڈیل کیا جائے جس طرح باقی اچھے بزنس کو کیا جاتا ہے اس بات کو تھوڑا کلیریفائی کریں کہ آپ کس طرح کی پروٹیکشن جا رہے ہیں کس طرح کا تحفظ جا رہے ہیں حکومت کو کیا ادیشیٹیو لینا چاہیے اس میں یہ ہے نا جی چونکہ فارمر ایک ایسا سیگمنٹ ہے گری کلچر کا جس کو اگر سپورٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کا ٹینیور کم از کم کراپ ٹو کراپ ضرور ہوتا ہے تو اس میں ہم جب ہماری پروڈٹ کی سپلائی کی باری آتی ہے یہ تقریباً یہ پیسٹی سیڈ کے انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی یہ تقریباً چوالیس عرب کے قریب ہے اس کا بزنس پیسٹی سیڈ کے حجم کا تو اس میں آپ اور کچھ نہیں کچھ نہیں تو ڈیلر کو ملا گے سب کو ملا گے اگر ہم 50% کیش پہ بزنس کر رہے ہیں تو 50% سپورٹ بھی جا رہے ہیں لیکن ڈیلر کا ٹوٹل بزنس تقریباً کریڈٹ بھی ہے تو اس میں ہمیں جب ہمارا کراپ کے بعد ہماری ریکاوری کی باری آتی ہے تو ہم اپنی ریکوئرمنٹ تو پوری کرتے ہیں لیکن ہماری اس ریکوئرمنٹ کو چیک پرنوڑ کو اس طرح انٹرٹین نہیں کیا جاتا جس طرح ٹھیک ہے اس کو ایک لہم دین کو وضع پرسنلی کرتا ہے کیشی شکل میں اس اپرچونٹی کو اپنی اصلاح سے شروع کرنے کی بجائے دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہو جا میں تجھے دیکھ کے بعد میں ہو جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور یہ ہمارے آنے والی نسل کا اساسہ بھی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن صرف کمی ہے تو ہماری سوچ میں ہے اور اس لیول پہ چلے جانا یہ شکران نعمت ہے کہ جہاں پہ بندہ رہ رہا ہو اسی کی ہی برائی کرنا شروع کرنا باقی پاکستان انشاءاللہ اگر یہ سوچ آ جاتی ہے اور پاکستان یہ سیاستدانوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی اختیارات کی خاطر ملک کو ڈی ٹریک نہ کریں ڈی ٹریک کرتے ہیں تو ملک پھر بیس سال پیچھے چلا جاتا ہے جہاں سے ترقی آگے چلنی چاہیئے تھی اس کا پہیا گھما آگے پیچھے کر دیتے ہیں اداروں کو جو ہے وہ اس کے لیے مناسب سوچنا چاہیے اور تیسری جو سب سے بڑی خامی ہے کہ جو ملک کو ہر طرح ہی ڈسٹرب کر رہی ہے اور اس کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے کرپشن اور یہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ جتنی دیر تک یہ چین اب الٹ نہیں چلے گی پاکستان کے لیے ترقی کا سفر کرنا نممکن ہوگا اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری گڑھ بڑھ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں اگر ہم پھر میں وہی بات کروں گا اپنی اصلاح کر لیں تو دوبارہ پاکستان کو پروکار ملک بنانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لے دے گی بہت شکریہ نیر بھائی آپ نے وقت دیا ہمیں ملک بنی بہت شکریہ وہ discussions کی ہیں ملک بنانے میں ہڈیو ہو לכ موسیقی